نمسکار میں ہوں سچیداند بسیسٹ اور سجنوں میتھن راسی کے لیے دو ہزار چوبیس کیسا رہنے والا ہے کیا کیا ہمیں ساؤدھانیاں رکھنی چاہیے کیا کیا دکتیں ہمیں ورس میں آئیں گی اور کیا کیا اپائے ہمیں ان کے کرنے چاہیے اور کیا کیا سکھد پرینام ہمارے انکول ہوں گے تو آپ کے میتھن راسی والوں کے جو راہو ہے وہ دسمستان کے اندر بھی دیمان ہے شطرو راسی کے اندر ہے اگر آپ نوکری پیسہ ہیں یہ مت کہنا کہ پنڈی جی آپ جب بھی بولتے ہیں وہ آپ جو ہے کٹھور ہی بولتے ہیں لیکن جو ہمیں نظر آتا ہے وہی ہم بولتے ہیں آپ سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے آپ سے ہماری کوئی میتری نہیں ہے لیکن جو گرہوں کا پرینام ہے وہی دینے کا پریاس کرتے ہیں دسمستان کا راہو راج کی اکاموں کے اندر وگن اتپن کرتا ہے نوکری کے اندر جو ہے یہ دکت ڈالتا ہے تو اس کے کارن سے آپ کو جو ہے کچھ دکتیں آ سکتی ہیں اور یہ یہاں سے بیٹھا ہوا راہو دھن کوس کو بھی جو ہے یہ کم کرنے کا پریاس کرتا ہے یعنی کہیں نہ کہیں انویسٹمنٹ ایسا ہوگا جو آگے کہیں نہ کہیں لگتا چلا جائے گا اس کے علاوہ پروپرٹی کے اندر بھی کہیں نہ کہیں یہ دکت ڈالتا ہے لیکن شطروں کا بناس کرے گا روک کا بناس کرے گا کرجوں کا بناس کرے گا شنی آپ کے نوامستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو بہت ہی شبہ ہیں اپنی راسی میں اپنے مول ترکون کے اندر یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو بھاگے کی بردی کریں گے کل ملا کر کے یہ ورس بھاگے کے لیے آپ کے اتشریشت رہے گا کوئی لمبی یاترائیں بھی آپ کریں گے اور کوئی بھی رکے ہوئے کارے ہیں وہ بھی آپ کے پورن ہوں گے سمپن ہوں گے سفل ہوں گے باقی یہ شنی یہاں سے بیٹھ کر کے اور ترتیہ استان کے اوپر اس کی درستی جاتی ہے ترتیہ استان مطروں کا اور بھائیوں کا چھوٹے بھائیوں کا ہوتا ہے تو ان کے بیچ میں اور آپ کے سمبندوں کے بیچ میں کچھ درار آ سکتی ہے کچھ بگاڑ آ سکتا ہے باقی یہاں سے بیٹھے ہوئے شنی آپ کے لیے اور کاموں کے اندر صبح ہیں روگوں کو سماپت کرنے والے شطروں کو سماپت کرنے والے کرجوں کو سماپت کرنے والے یہ جو ہیں شنی آپ کے لیے اتشریشت رہیں گے بریحس پتی آپ کے لیے اپریل پچیس تک یعنی پچیس اپریل تک تو بہت بڑیا ہے بہت بڑیا کا مطلب یہ ہے وہاں سے بریحس پتی ایک تو لاب کے استان میں ہے تو لاب کے مارگ آپ کے کھلے رہیں گے اور سنتان کے گھر کے اندر ان کی درستی جاتی گئے تو سنتان کے گھر میں درستی جانے کے قرآن سے وہاں پر سنتان کی پرابطی ہونے کی جو ہے سنبھاؤنا بنتی ہے جن کو سنتان نہیں ہے سنتان ہونے والی ہے بھائیوں سے اچھا سکھ جو ہے یہ دینے والے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پتنی کے سمبندوں میں بہت اچھے سمبند یہ پیدا کرنے والے ہیں جن کے رشتے نہیں ہوئے ان کے رشتے بھی ہونا جو ہے یہ کنفرم ہے اگر کنڈلی کے اندر کہیں کوئی بادھک یوگ نہیں ہے تو تو رشتے بھی آپ کے بننے والے ہیں اور کل ملا کر کوئی نیا بیاپار بھی آپ جو ہے اس سمیہ پر چالو کر سکتے ہیں جو آپ کو جیون کے اندر لاب دینے والا ہوگا کے تو آپ کے چطورتستان کے اندر ہیں ماں کی سواستہ کے اوپر پرباہ پڑھ سکتا ہے جمین جائداد کے اوپر کسی پرکار کا کوئی بیواد ہو سکتا ہے تو دھیان پوروک سعودانی پوروک اپنا سمیہ جو ہے آپ کو گجارنا ہے اب میں ورس بھر کے ماسک روپ سے جو ہے میں آپ کو پھلا دیس دینے کا پریاز کر رہا ہوں پندرہ اپریل سے آپ کے سوری جو ہیں اسٹرمستان میں ہوں گے تو پندرہ جنوری سے سوری پندرہ جنوری سے پندرہ پھروری تک آپ کے سوری اسٹرمستان میں ہوں گے تو یہاں پر آپ کا سواستہ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈگمگا سکتا ہے سواستہ کا دھیان رکھیں باقی تیرہ فروری سے لے کر کے اور سوری آپ کے بھاگستان میں رہیں گے تیرہ فروری سے تیرہ مارس تک تیرہ مارس سے چودہ اپریل تک چودہ اپریل سے اور جو ہے مئی تک کا جو پندرہ مئی تک کا جو سمیہ ہے یہ آپ کے لیے بہت اچھا راج کاج کے اندر بھی بھاگے کے لیے بھی آئے کے سروت بھی یہ تینوں مئنے آپ کے لیے بہت ہی اچھا پرینام دینے والے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اب آپ کے پندرہ مئی سے لے کر کے اور پندرہ جون تک کا جو سمیہ ہے وہ آپ کے باروہ استان میں سورے رہیں گے نقصان کا سمیہ ہے دھن کو سمال کے رکھئے گا زیادہ اچھل کود نہ مچائیں کہیں دھن کو لگائیں نہیں جلد باجی نہ کریں کسی کو دین لین نہ کریں پڑنا پیسہ ڈوب سکتا ہے کہیں بھی لگائے ہوا پیسہ ڈوب سکتا ہے اس لیے ایک مئنہ جو ہے بسرام کیجئے کچھ بھی یوزنا مت بنائیے پندرہ جون سے جو سمیہ ہے وہ آپ کے لیے اچھا ہے اچھا پرنیام دینے والا ہے پندرہ جون سے لے کر کے پندرہ جولائی تک سولہ جولائی تک اور سولہ جولائی سے لے کر کے سترہ آگست تک اور سترہ آگست سے لے کر کے سترہ ستمبر تک کا سمائے یہ تین مہینے کا سمیں آپ کے لیے بہت سکھت ہے دھن کو بھی دینے والا ہے عجت کو بھی دینے والا ہے پریوار کے اندر اچھے سممند پیدا کرنے والا ہے آئے کے سروت بڑھانے والا ہے اور بھائیوں سے اور مطروں سے لاب ہونے والا ہے کوئی نئے مطر بھی جو کہ آپ کے اس میں بن سکتے ہیں لیکن پندرہ سترہ اغسط سے لے کر کے اور سترہ ستمبر تک کا جو سمیں کہ ہے یہ آپ کے لیے تھوڑا سا چنتہ جنک ہوگا اس کے اندر اکارن چنتہیں من جویں کھننے رہے گا اکارن چنتہیں جویں بنی رہیں گی تو سوری کا دان سوری کی اپاسنا اس سمیں پر آپ کو کرنا چاہیے اور اس کے پشاہت سترہ اکٹوبر سے لے کر کے اور سولہ نومبر تک کا سمیں یہ سوری آپ کے پنچمستان میں اگر آپ پڑھنے والے ہیں تو ساودان ہو جائیے سوری آپ کو پڑھائی میں وگن ڈالنے والے ہیں پڑھائی سے اروچی پیدا کریں گے پڑھائی میں من نہیں لگے گا اور جو گرب وطی میں علاق ہیں ان کے گرب کی رکشہ ان کو کرنی چاہیے اب سولہ نومبر سے لے کر کے اور سولہ دسمبر تک کا سمیں ہے وہ آپ کے لیے اچھا ہے اس کے اندر آپ کو بجے بھی ملے گی رن بھی ختم ہوں گے روگ بھی ختم ہوں گے اور اچھے پڑھنام جو کہیں یہ دینے والا ہے اور اس کے پشاہ سولہ دسمبر سے لے کر کے آگے کا جو سمیں ہے وہ بھی ورس کے انتہ تک کا سمیں ہے وہ بھی پاریواری گروپ سے بہت اچھا اور سخد اور لابکاری رہے گا بیاپار میں اچھا لاب آپ کو ہوگا پتی پتنی کے بیچ اچھا سامن جس شیش کے اندر بنا رہے گا اور آپ خوشیاں منائیں گے یہ وص بر کا جو کہہ پرینام ہم نے آپ کو دینے کا پریاس کیا باقی اور بھی کچھ جاننے کی اچھا ہے تو آپ کی جنم کی تاریخ اور ٹائم ہونا چاہیے تو اس سے جنم پتری بنا کر کے آپ کی پوری ڈیٹیل آپ کو دی جا سکتی ہے ان نمبروں پر سمپر کر کے اور کاریلے سے اپائنٹمنٹ لے کر کے اور کاریلے کی سیوائیں ارپن کر کے جو بھی آپ کو جاننا ہے جو بھی سمجھا ہے اس کا سمادان آپ راپت کر سکتے ہیں نمسکار ہمارے یہاں ویدک برہمنوں کے دوارہ سبھی پرکار کے پوجا پاٹ کارمکانڈ سنگیت میں ویبھا گھرک لیش کال سرپ دوش ویعپار میں رکاوٹ وہ نب گرہوں کی پوجا آدھی کرائی جاتی ہے ہمارے سمپرک سوطر ہیں سیوان ایٹھ تھری ڈبل ایٹ نائن ایٹھ فور ٹو ون دیوگ्य سچی دانند وششت جی سے واسطو جیوتش ویدک انوشتھان پوجا پاٹ مہا مرتن جے پاٹ شت چندی پاٹ بھگولا مخی پاٹ بھیرو انوشتھان آدھی راشی رتن رودراخش کوچ آدھی ہیتو سمپرک کریں ہمارے سمپرک سوطر ہیں سیوان ایٹھ تھری ڈبل ایٹھ نائن ایٹھ فور ٹو ون ہماری ویب سائٹ ہے